اور شبے کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ کسی صاحب نے کافی لمبا چوڑا سوال بھیجا تھا پچھلے ہفتے تو اس کو ہم شبے کے ازالے میں ایکچولی کریں گے اور وہ یہ کہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہر انسان کی قسمت کا فیصلہ اس کی پیدائش کے وقت ہی کر دیتے ہیں یعنی زندگی میں جو کچھ بھی اس کو دینا یا نہ دینا یا اس کی قسمت میں جو کچھ انہوں نے لکھنا ہے وہ فیصلہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کو مل جاتا ہے تو پھر ہم اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے اتنی دعائیں اتنے وظیفے اتنے چلے اور اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا راستہ تبدیل کر دیں نہ اس کے کہ اس پہ رہیں جو کہ اللہ نے ہمارے لیے منظور کیا ہے تو جبکہ ہمیں چاہیے تو یہ ہے کہ اس دنیا میں ہم صرف وہ کام کریں جس سے ہم اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کریں اور جنت میں اپنا اصلی مقام جو ہمارا اصلی دنیا ہے اصلی گھر ہے وہاں کچھ اپنا اچھا محل بڑھا کریں وہ نہیں کرتے ہم یہیں کچھ کرنے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں تو فرمائیے یہ سب کچھ کرنا چاہیے یا واقعی آخری دنیا کے بارے میں زیادہ فکر کرنی چاہیے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بڑا اچھا سوال ہے اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو ہمیں ذکر و اذکار دعائیں یہ جو کوششیں ساری جو ہیں وہ جو مقدر جو لکھا وہا ہے اسی کو حاصل کرنے کے لئے تو ہے اچھا اچھا یہ ساروں اسی کو مانگنے کے لئے دیکھو اببہ جو ہے اببہ کے مال کے اندر بیٹے کا حصہ حق ہوتا ہے نا دیکھیں لے کے بیٹا مانگتا ہے اببہ دو روپے دے دے اببہ پانچ روپے دے دے اببہ پانچ ڈالر دے دے اممہ کھانا پکا کے بیٹے اس میں بیٹے اولاد کیلئے پکا ہے اولاد جا کے مانگتی اممہ دو روٹی اممہ کھانا دیں کھانا لگائیں بیٹا یہ ابھی لگاتی ہوں تو کیوں مانگتا ہے وہ اصل میں جو اس کا وہاں اس کی لکھا وہاں اس کا حصہ اس کو مانگتا ہے تو یہ مانگنا جو ہے یہ تو انسان کا اپنی طرف سے ہے تو اسی طریقے سے ربہ سے انسان ان ذکر و اذکار دعاوں کے ذریعے سے اپنا مقدر لکھا حصہ مانگتا ہے کہ یا اللہ جو آپ نے مقدر لکھ دیا ہے نا وہ آپ مجھے دے دے مجھے چاہیے تو نے میرے مقدر میں روٹی لکھی ہے تو یا اللہ مجھے روٹی دے دے تو اس سے مانگتا ہے تو مانگنا جو ہے اس تقدیر کے لکھے کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ تو ایسا ہے کہ جو حصہ اس کے آپ کا لکھا ہے اسی کو حاصل کرنے کے لئے ہم مانگ رہے ہیں سے مانگتا ہے لیکن ربہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ یہ اس کو ملنا ہے اور لہذا یہ مانگ کے اپنا حصہ حاصل کر لیتا ہے تو مانگنا جو ہے اس تقدیر کے لکھے کے خلاف نہیں ہوتا بلکہ مزید کی بات یہ تقدیر کے نوشتے میں یہ بات بھی لکھی ہوتی ہے کہ تجھے مانگنا ہوگا ہاں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ایک یہ لکھا اس کو اتنا رزق ملے گا پھر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو لینے کے لئے مانگنا پو گا یہ مانگے گا تو اب اس کو ملے گا تو لہذا یہ ہمارا مانگنا جو ہے ہمارا کوشی کرنا دکان کھول کے بیٹھنا کھیتی کرنا یہ دنیا کے قسمے معاش کرنا عبادات میں لگنا یہ مانگنا بھی لکھا ہے تقدیر میں کیونکہ تقدیر میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ یعنی بیماری سے شفاہ اگر لکھی ہے تو اس میں دوا بھی لکھی ہے کہ دوا بھی کرنا یہ دوا کرے گا تو شفاہ ملے گی اس لئے مانگتے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کب پتہ ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے بالکل نہیں پتہ جب پتہ نہیں تبھی تو مانگتے ہیں اگر پتہ ہوتا تو بھر ہم مانگتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یار پتہ یہ ہے مجھے مل نہیں ہے جیسے میراز بٹی ہے میراز کا مال جب ہوتا ہے تو ہر وارس کو بتا دے میرا حصہ ہے ون پرسنٹو پرسنٹ میرا ہے بھئی اب اگر نہیں دیتے تو کہ لاؤ بھئی میرا حصہ دو مانگ لیتا ہے ورنہ میراز تقسیم کرنے والا جو موسی ہوتا ہے تقسیم کر کے ہرے کو حصہ دیتا ہے آپ مطمئن بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے مرنے والا مر گئے آپ میراز میں میرا حصہ ہے میں کیونکہ بیٹا ہوں لہذا مجھے ملے گا لیکن آسمانوں کے نوشتے میں جو لکھ دیا وہ ہماری علم میں تو ہے نہیں کیا لکھا واہ کیا نہیں لکھا لہذا ہم مانگتے ہیں تب ہی تو لکھا ہے نا لوگ کہتے ہیں جوڑے جب آسمانوں پر بنے ہیں تو پھر گھروں میں جا کے رشتے کیوں مانگتے ہیں وہ اس لئے مانگتے ہیں ہمیں کیا پتہ کونسا لکھا ہے اس گھر میں بھی نکاح پیغام بھیجتے ہیں اس گھر میں بھی بھیجتے ہیں اس گھر میں بھیجتے ہیں اس میں بھیجتے ہیں وہ اس لئے بھیجتے ہیں یہ پانچھے لڑکیوں میں ہماری مقدر والا جوڑا کونسا ہے وہ ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اصل میں تو جو ہوتا وہ مل جاتا ہے باقی قبول نہیں ہوں وہ قبول ہو گیا بلکل اسی طریقے سے ہم جو مانگتے ہی سی لیے ہیں کہ جو حصہ ہمارا لکھا ہوا ہے اللہ ہمیں دے دے اور یہ حکم بھی خود اللہ ہی کہا ہے کہ بھی مانگنا تم نے ہے باقی سیف کرنا میرا کام ہے مانگنا تمہارا کام ہے لہذا بندہ مانگتا ہے کبھی دعاوں کی شکل میں کبھی ذکر و اذکار کی شکل میں اللہ سے مانگتا ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے اصل میں تقدیر کی دو پہلوں ہیں دو قسمیں ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے تقدیر مبرم کہتے ہیں اٹل اٹل کا مطلب یہ بدلتی نہیں ہے جیسے موت ہے کب موت آنی ہے وہ اسی وقت ہی آنی ہے نہ پہلے نہ بعد کب پیدا ہونا ہے اسی وقت ہی پیدا ہوگا نہ پہلے یہ بات تو یہ تقدیر مبرم اٹل ہیں دوسری تقدیر معلق ہے معلق کا مطلب آسمان زمین کے درمیان یہ فیصل لٹکا ہوتا ہے تو وہ اس کو اللہ معلق کر دیتے ہیں آپ کی ایفرٹس کے ساتھ کوشش کے ساتھ کہ یہ مریض ہے اس کے روپر شفاہ اور موت دونوں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اس نے فلان دوائے استعمال کر لی فلان ڈاکٹر تک پہنچ گیا فلان طبیب کو پہنچ گیا اور اس نے فلان دوائے اس کو دے دی تو یہ اس کی فیصلہ شفاہ کا ہو جائے گا صحت ہو جائے گی اور اگر یہ وہاں تک نہ پہنچا تو یہ مزید بیمار ہو جائے گا اسی طرح امتحان میں اگر اس نے اتنی محنت کی امتحان میں اول نمبر آئے گا محنت نہیں کی تو یہ فیل ہو جائے گا جنگ میں اب جنگ میں لڑائی اگر اتنی شجاعت کے ساتھ اتنی تدویر سے لڑا تو یہ فتح پا جائے گا اگر نہیں لڑا تو یہ ہار جائے گا تو اس کو کہتا ہے موالک یہ لٹکا ہوا فیصلہ ہے یہ آپ کی ایفرٹس بھی اللہ نے اس کا فیصلہ کر رکھا ہے یہ کرے گا تو یہ ہوگا اسی کے لیے بندہ تقدیر موالک کے جتنے شعبے ہوتے ہیں اس میں انسان پر ڈیفرنٹ کوشش کرتا ہے پتہ نہیں یار پتہ نہیں یہ اس کوشش سے یہ چیز ملے پتہ نہیں اس کوشش ملے کبھی وہ ملازمت کر کے روزی دوننے کوشش کرتا ہے کبھی کاروبار کر رہے کوشش کرتا ہے کبھی کہتا ہے یار اپنی کھیتی اپنا زمین لے کے کھیتی باڑی کرتا ہوں تو یہ اس لئے ڈیفرنٹ کرتا ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کیا لکھا ہوا ہے بلکل درستہ کیونکہ اللہ نے لکھا کہ یہ کھیتی باڑی کرے گا تو اس کو جب مالدار کر دوں گا اور یہ جو ہے دکان کھول کے بیٹھا ہے اب پریشان دکان چل نہیں رہی پھر کہتا ہے دکان بند کرو یار میں جو ہے وہ ملازمت کرتا ہوں ملازمت میں بھی چک شک تو کیا کروں پھر گھوم کے جب آتا ہے کھیتی باڑی پہ کیونکہ لکھا وہی ہوتا ہے یہ کھیتی باڑی کا راستہ اختیار کرے گا اس کو ہم مالدار کر دیں گے وہ پتہ چلتا ماشاءاللہ بھئی ہاتھ پکڑ لیا اللہ کیونکہ لوگوں کیسے سے وہ ایک چائے کا کھوکا کھولنے والے ملینئر ہو جاتے ہیں جبکہ بڑی بڑی سنتیں بنانے والے ڈوب رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تقدیر معلق ہوتی ہے جو لٹکی ہوتی ہے تو یہ ساری ایفرٹس ہوتی ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں کہ ہمارا فیصلہ تقدیر معلق کا ہمارے حق میں ہو جائے اج تقدیر جو مبرم ہوتی ہے اس میں جو ہماری کوشش ہوتی ہے اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے مطلب مرنا جب ہے اس وقت مرنا ہے ٹھیک ہے نا ادھر جو ہم اگر کرتے ہیں کوشش ہے تو اس کا کیا فیدہ ہوتا ہے کہ قوانٹیٹی میں کوئی فیدہ نہیں ہوتا ہے قوانٹیٹی اس کی اتنی رہنی ہے اگر ایٹی سال عمر ہے تو ایٹی سال ہی رہے گی لیکن اس کی قوالٹی کو بڑھا دیتا اللہ کہ ایٹی سال بڑے صحت اور تنزیہ ہیلڈی گزارے گا ورنہ ورنہ اگر اس راستے کو اختیار نہ کی اس کی لیفرٹ نہیں کی تو ایٹی اسی سال میں مرے گا لیکن جب پورے دس سال بسرے پہ پڑھا رہے گا بیماری کے حال میں مرے گا تو اپنی قوانٹیٹی پوری کرے گا ایٹ کی لیکن اس کی قوالٹی وہ بالکل صفر لیکن اس میں ایفرٹس کا فیدہ ہی ہوگا کہ اس کی قوالٹی اللہ اچھی کر دیں گے اور ہستا بستا اسی سال پورے کرے گا تو یہ اصل میں تقدیر کا معاملہ اول تو یہ تجیز ہے معاملہ اتنا باری کہ ہر ایک عقل میں آتا نہیں بندہ یہ سوچتا ہے یار مقدر میں جب لکھا بھائے تو چھوڑو یار پھر کیا کچھ کرنا اور حقیقت ہے کہ اگر ایک بندہ اس توقع ایمان کے ساتھ جنگل میں جا کے بیٹھ جائے کہ یار جو مقدر روزی ہے یار وہ خود ہی ملے گی تو اللہ پھر بھی اس کو بھی دے دیتے کیونکہ اللہ کی دو شانیں ہیں ایک اللہ کی قدرت ہے ایک اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت تو یہ ہے کہ اللہ نے جو طریقہ بنا رکھا ہے جب مانگنا تمہارا کام ہے دینا میرا کام ہے لہذا تو مختلف انداز سے مانگو اور کوشش کرو اللہی صلی اللہ انسانی اللہ ما سا قرآن میں اللہ نے کہہ دیا کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو یہ سننا طریقہی ام لیکن قدرت کا طریقہ یہ بھی کہ ایک بندہ کہتا ہے جنگل میں کتنے علیہ کاملی جنگلوں میں چلے گئے اللہ نے وہاں اسمانوں سے رزق اتارا ان کے لئے اسمانوں سے ان کے رزق اترے اسمانوں سے ان کی کفیت ہوئی تو یہ کرامتیں ظاہر ہوئیں تو قدرت میں اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے اللہ قدرت سے دے بھی سکتا ہے لیکن اللہ ہر فیصلی قدرت بھی نہیں کرتا اللہ سننا طریقے پہ چلاتے ہیں جو انسان کی ذہنی سطح کے مطابق ہو اگر قدرت پہ چلنے لگے معاملہ تو یہ نظام زندگی پھل جائے بلکل یہ اتل پتل ہو جائے اس لئے اللہ تعالیٰ سننا طریقے پہ لہذا انبیاء بھی اگر ہیں وہ بھی قصب معاش کرتے ہیں بہت سے نبیوں میں اپنے قصب معاش کیے بہت سے نبیوں میں اپنے مختلی طریقے اختیار کیے وہاں سے اللہ ان کے روزی مقدر بھیج دی اور ادھر اپنے اشاد دین کا کام کرتے رہے یہ ہے وجہ تو یہ ذکر و اذکار جو کوششیں ہم جو کرتے ہیں یہ اصلی اس مقدر روزی کو مانگنے کا ایک طریقہ ہے ہم وہ مانگتے ہیں یا اللہ جو مقدر لکھ رکھا ہے یا اللہ وہ ہمیں دے دے تو اللہ اس راستے سے اس کو دے دیتا بہت خوب تو حضرت اس حساب سے یہ تسبیعہ یہ وظائف یہ نوافل یہ رو رو کہ اللہ سے مانگنا دعائیں یہ سب مناسب اور جائز اور صحیح چیز بلکل ضروری ہے بلکہ ضروری ہے کیونکہ مانگیں گے بلکل وہ اللہ تعالیٰ بتوارت اسی مانگنے کے راستے سے اس کو عطا کریں گے اور پھر اس کا بینیفیٹ یہ ذکر و اذکار دعاوں کا کہ جنت کے راستے الگ آسان ہوتے چلے جائیں گے آخرت کے راستے الگ آسان ہوں گے اور باقی ان کا یہ کہنا کہ پھر یہ اس چیزوں کے پڑھنے کے وجہ آخرت جنت کی کوششی کریں بھئی مومن کو تو یہی حکم ہے کہ وہ دنیا کا بھی کوئی کام کرے اس میں بھی آخرت کی نیت کرے اگر کاروبار اگر بڑھا رہا تو یہ نیت کرے کہ یا اللہ میں اس نے بڑے سے بڑا کاروبار کر رہا ہوں تاکہ زیادہ امونٹ میں زکاة نکلے تیرے غریبوں کو دوں گا زیادہ مال آئے گا تو میں تیری مسجدیں بناوں گا تو یہ نیت کرے تو وہ بڑے سے بڑا کاروبار بنا ہے تو ہر چیز میں وہ آخرت کی نیت کر سکتا ہے اپنے بیوی بچوں کو کھلا رہا اس میں نیت کرے یا اللہ تو نے میری یہ ذمہ داری لگا رکھی ہے میں تیری خاطر جائے میں ان کو اچھا کھانا کھلا رہا ہوں اچھا پہنا رہا ہوں ان کو محبتیں دے رہا ہوں تیری خاطر ہر جگہ اللہ تبارک و تعالی کی نیت کر لے تو نیتیا کیا ہوگا اللہ حبی ہی جو قرآن میں کہا اللہ کی محبت کی وجہ سے سارے کام انجام دیں آپ کی دنیا بھی آخرت بن جاتی مطلب یہاں عام لوگوں کی دعائیں یہی ہیں کہ ملینر بنا دے امیر بنا دے تو کیا پتہ لکھا باؤ تو مانگیں گے تو شاید مل بھی جائے مل بھی جائے حضرت بہت خوب بہت میرا خیال ہے کہ جنہوں نے یہ یہ چیز بھیجی ان کو ان کو کلیریٹی مل گئی ہو